ولکم ڈیئر راک آئیڈز کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈارک پلینٹ مووی کی شروعات میں ایک نیریٹنگ وائز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سمیں ایک سو ستاون کا ہے جہاں انسانوں نے پرتوی کو پوری طرح سے سنبھال لیا ہے ساری لڑائی ختم ہو چکی ہے ایسی ایسی دبا بن چکی ہے جس کی ایک گولی سے دنیا کی ہر بیماری کو ختم کیا جائے اور اب جب انسانوں نے پرتوی کو سنبھال لیا ہے تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھنے کا سوچا تاکہ پرتوی جیسا ایک اور پلینٹ ڈھونڈ پائے اور وہاں ایک سٹر ترسٹیل لائف موجود ہے اس کے بارے میں جان پائے تو اب ہم میکس نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی سپیششپ کو لے کر ایسی ہی کسی پلینٹ کی تلاش میں نکلا ہوتا ہے لیکن جیسے وہ ڈیپ سپیس میں آتا ہے ایک اسٹرائیڈ اس کی سپیششپ سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے میکس کو اپنی جان بچانے کے لئے سب سے نزدیکی پلینٹ پر لینڈ کرنا پڑتا ہے اب اس پلینٹ پر آنے کے بعد میکس جیسے اپنے سپیششپ سے باہر آتا ہے وہ سپیششپ دھماکے کا شکار ہو کر برباد ہو جاتا ہے جس وجہ سے میکس کا پرتوی سے سمپرک بلکل ٹوٹ جاتا ہے نہ ہی وہ یہاں سے پرتوی جا سکتا ہے اور نہ ہی سمپرک کر کے کسی کی مدد کو بولا سکتا ہے بیشارہ یہ سوچ کر تو ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کیا میں کروں کیا یہ تو بلکل نئی جگہ ہے لیکن تھوڑی دیر خود کو سمالنے کے بعد وہ تیہ کرتا ہے کہ اسے اس پلینٹ کو ایکسپور کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کا کمیونکیشن سسٹم اس کو مل جائے اس کے ذریعے وہ یہاں پر پرتوی سے مدد بولا پائے گا ساتھی اس پلینٹ کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بلکل پرتوی کے بات ابرن جیسا ہوتا ہے جس سے میکس کو سانس لینے میں کوئی دکت نہیں ہوتی اب میکس جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر زیف نام کا ایک سولجر آتا ہے جو اسی پلینٹ پر رہتا ہے میکس کو اس کی بہاشا سمجھ میں نہیں آتی اس لئے وہ ٹرانسلٹ کرنے والے ڈیوائز کو اپنے کام میں لگا لیتا ہے تاکہ وہ اس کی بہاشا کو سمجھ کر اس سے بات کر پائے جس کے بعد زیف میکس کو آتھارٹی کی لوگوں کو سانپ دیتا ہے تاکہ وہ خود اسے سنبھل لے پھر وہ لوگ میکس کے سر پر کسی طرح کا ہیلمٹ لگا کر اس کی ساری میموریز کو اسکن پر دیکھنے لگ جاتے ہیں تاکہ معلوم کر پائے کہ آخر یہ ہے کون اور کہاں سے آیا ہے اب سارے سولجرز میکس کو سٹی کے کیپٹل میں لے کر جاتے ہیں جہاں راستے سے گزرتے ہوئے میکس کو اس پلینٹ پر رہنے والے عام لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے لئے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں آس پاس کا پورا ماحول دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں تو بھی آگے بڑھتے ہوئے میکس کی نظر ایک ٹاور پر پڑتی ہے اس ٹاور کو لے کر یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ انہیں دشمنوں سے بچاتا ہے لیکن تبھی اچانک سے وہ ٹاور ویسفورٹ ہو جاتا ہے جس کا ملبہ میکس اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر ہی گر جاتا ہے اس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن جس ٹینک میں میکس موجود تھا اس میں جیمز نام کا ایک سولڈر بھی شامل ہوتا ہے اس لئے میکس جیسے تیسے اس ٹینک سے باہر نکل کر دور آ جاتا ہے جس سے دونوں کی جان بچاتی ہے تب جیمز میکس کو بتاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کو کام ہے وہ ہمیشہ اس ٹاور کو برباد کرنا چاہتے تھے ساتھی فرینک سے کہتا ہے کہ میکس جہاں بھی ہے اسے ترند ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آو مجھے شک ہے کہ وہ جاسوس ہو سکتا ہے اس پر پھر فرینک مان جاتا ہے اور وہاں سے میکس کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے تو وہی ہم ڈیوڈ نام کے ایک آدمی کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھی سے میکس کے بارے میں جتنا ہو سکے اتنی جانکاری نکالنے کے لئے کہتا ہے ادھر فرینک جیسے میکس کو نومڈ کے پاس لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو سیزر اٹھائگ آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی گاڑی در گھٹنگ رست ہو جاتی ہے پھر اس گھٹنگ کے بعد وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میکس وہاں سے ترند بھاگ نکلتا ہے اور پوری سیٹی کو ایکسپول کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے میکس ایک کلب میں جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات راڑا نام کے ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ اصل میں جیمز کی بہنیں وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں جہاں میکس اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے لیکن تب اس کی بحث وہی پر بیٹھے دوسرے آدمی سے ہو جاتی ہے وہ آدمی ابھی تو میکس کو کچھ نہیں کرتا لیکن جب میکس راڑا کے ساتھ کلب سے باہر آتا ہے تو وہاں وہ اپنے گنڈوں کو لے کر آ جاتا ہے جو میکس کو مارنے کے رادے سے وہاں پر آئے تھے لیکن میکس بڑی آرام سے ان سب ہی کو مار گراتا ہے جس کی بہادوری دیکھ کر راڑا اسے اپنے گھر لے کر آ جاتی ہے اور تب وہاں پر جیمز بھی آ جاتا ہے اب میکس ان سے اس پلانٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے کسی بھی جگہ کی جانکاری نکالنا الاؤڈ نہیں ہے اور جس سٹی میں ہم رہتے ہیں اس آثورٹی چلاتی ہے جس کا لیڈر ٹوم نام کا ایک آدمی ہے اسی نے ہم سب کی پرڈکشن کے لئے پوری سٹی میں ٹاور لگایا ہے لیکن باقی سٹی کے آثورٹیز چاہتی ہیں کہ ساری سٹی ایک ساتھ ہو کر کام کرے لیکن ہماری سٹی ایسا نہیں چاہتی اس لئے باقی سٹی جتنی بھی ہیں وہ ہماری دشمن بن چکی ہیں جو ہم پر حملہ کرتی رہتی ہے اور ہمیں پوری طرح سے برباد کرنا چاہتی ہے یہ جان کر میکس حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد جیمز میکس کو بھی سولڈر کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتا ہے تاں کہ وہ بھی دشمنوں سے خود کو پرڈکٹ کر پائے ساتھی راڈا اور میکس دھیرے دھیرے دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اب کیپٹن کے کہنے پر میکس اور جیمز کے ساتھ باقی کچھ سولڈرز ایک مشن پر جاتے ہیں اس مشن کے انصار انہیں کچھ ریبلز کو پکڑنا ہوتا ہے جن پر آثورٹی کو شک ہے کہ شاید انہوں نے ٹاور کو اسپورٹ کرنے میں دشمنوں کا ساتھ دیا ہو اور میکس جب ان ریبلز کے پاس جاتا ہے تو اسے وہ سارے بالکل نارمل انسان دکھائی دیتے ہیں جنہیں بس اپنے پریوار کے ساتھ شانتی سے رہنا پسند ہے تو آخر یہ لوگ ریبل کیسے ہو سکتے ہیں یہ اس کے دماغ میں آرہا ہوتا ہے لیکن تب بھی انہیں پکڑ کر آثورٹی کے پاس سومتیا جاتا ہے جہاں انہیں بہت برے طریقے سے مار کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اس ٹاور کو اڑانے میں دشمن کی مدد کی تھی جس پر وہ سارے لوگ اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ٹاور کو گرایا ہے اب میکس جیمز سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ریبلز برے ہیں وہ عام انسانی تو ہیں جن پر ہم زبردستی اتیچار کر رہے ہیں اس لئے میں انہیں آثورٹیز کے لوگوں سے بچا کری رہوں گا کچھ بھی ہو جائے جیمز اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن میکس اس کی ایک نہیں سنتا اور جب کیپٹن میکس کو اڈر دیتا ہے کہ تمہیں سارے ریبلز کو ختم کرنا ہے تو وہ کیپٹن کی کہنے پر انہیں اس جگہ لے آ جاتا ہے جہاں انہیں مارنا تھا لیکن وہانے کے بعد وہ چپکے سے ان سبھی ریبلز کو جنگل کے راستے بھگا بھی دیتا ہے اور اس بارے میں جب کیپٹن کو پتا چلتا ہے تو وہ غص سے سیاک ببولا ہو جاتا ہے تب میکس اسے کہتا ہے کہ یہ سارے ریبلز نہیں بلکہ نردوش انسان ہے جن پر اتیاجار کیا جا رہا ہے اس لئے میں انہیں نہیں مار سکتا اور تب یہ سنتے ہیں کیپٹن میکس کو شوٹ کر دیتا ہے جس چیز کو دیکھ کر جیمز بھی گھبرا جاتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیپٹن سب بردستی اس کو وہاں سے لے کر جاتا ہے اب کچھ سمج کے بعد میکس کے آنکھ ریبلز کے بیس پر کھلتی ہے جنہوں نے میکس کو بچا کر اس کا علاج کیا ہوتا ہے دشمنوں سے بچاتا نہیں بلکہ ایسی ریڈیشن چھوڑتا ہے جس سے سارے لوگ ریڈیشن کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور ایک بار کوئی انسان ریڈیشن کے کنٹرول میں آ جائے تو وہ وہی بات سنے گا کہے گا اور کرے گا جو آثورٹی اس سے کہے گی کرنے کو وہ انسان آثورٹی کی کٹ پتلی بن جاتا ہے لیکن ہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن پر ریڈیشن کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب بھی ریڈیشن کی ویب اس انسان کے ساتھ سے گزرتی ہے اسے صرف سیزیور اٹیک آ جاتا ہے اور اسی اٹیک کی وجہ سے آثورٹی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں پر ریڈیشن کا اثر نہیں ہو رہا اس لئے وہ ایسے لوگوں کو ریبل بتا کر انہیں مارنے کا آرڈر دے دیتے ہیں تاکہ سارے ریبل مل کر آثورٹی کے خلاف نہ ہو جائیں اور لگتا ہے تمہارے اندر بھی وہی خاص بات ہے تب ہی تمہارے اوپر ریڈیشن کا اثر نہیں ہو رہا اب یہ سن کر میکس اور حیران ہو جاتا ہے اور یہ تیہ کرتا ہے کہ اسے کسی بھی تیرے آثورٹی کی سچائی لوگوں تک لانی ہی ہوگی اور میکس ابھی سے کہتا ہے کہ سنو میری بات ہمیں سارے ٹاور کو اڑا دینا چاہیے تاکہ سب ہی آثورٹی کی کنٹرول سے باہر ہو جائے اس پر یہ سارے مان جاتے ہیں تب میکس ان کی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے ایک ٹاور کے پاس جاتا ہے جہانے کے بعد وہ سارے سولجرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے سولجرز بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس میں کئی سارے میکس کے ساتھ ہی مارے جاتے ہیں لیکن تب بھی میکس اس ٹاور میں بوم لگا کر اسے اڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کے کئی ساتھ ہی مارے بھی جا چکے ہوتے ہیں تو اسے اس بات کا بہت دکھ بھی ہوتا ہے اب میکس وہاں سے جیم کے پاس آتا ہے جسے دیکھ کر وہ احران بھی ہوتا ہے اور خوش بھی پھر میکس اسے ٹاور کی سچائے بتاتا ہے لیکن جیمز کو اس بات پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا کہ آثورٹی ایسا کر سکتی ہے اسے یہ یقین ہوتا ہی نہیں کہ یہ ٹاور ان کی رکشہ نہیں بلکہ انہیں کٹ پتلی بنانے میں مدد کر رہا ہے وہ اسی لئے کیونکہ جیمز نے اپنا پورا بچپن یہی پر گزارا ہے لیکن اسی بیچ وہاں پر سولجرز آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں جو یہاں پر انہیں پکڑنے کے ارادے سے آئے تھے کیونکہ سولجرز کو پتا چل چکا تھا کہ میکس کو سچائی پتا چل چکی ہے اور اس کی ٹیم بھی ہے اب اور اس کے ساتھ جیمز اور راڈا بھی شامل ہیں میکس اور باقی اب ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر سولجرز کی دادات بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں چیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر میکس کے اور بھی ساتھی ہیں جہانے کے بعد میکس کی ملاقات زیب سے ہوتی ہے جسے بھی ریبل ہونے کی وجہ سے یہاں بند کیا گیا تھا میکس ان سبھی کو بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے اس جیل سے نکلنا ہوگا تاکہ ہم سارے ٹاور کو ختم کر کے لوگوں کو آتھارٹی کی چنگل سے بچا پائیں جس پر وہ سارے لوگ مان جاتے ہیں اس کے بعد نورمہ ڈیویڈ کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے تم کسی میکس نام کے انسان کی تلاش میں ہو اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اسے مجھے سام دو میں اس کے بارے میں تمہارے باس ٹاوم کو بتانا چاہتا ہوں لیکن ڈیویڈ کہتا ہے کہ میں میکس کو نہیں جانتا ساتھی ڈیویڈ کو بھی سیزر اٹیک آ جاتا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ بھی ریبل میں سے ایک ہے لیکن سارے لوگوں سے اس نے اپنی پہچان چھپا کے رکھی ہوئی ہے دوسری طرف میکس زیف اور ایک قیدی کے ساتھ چھپکے سے جیل کے باہر آ جاتا ہے اور وہاں سے ٹاور کو بھی سپوٹ کرنے نکل جاتا ہے لیکن تھوڑی دور آنے کے بعد ان پر کچھ روبوٹ سملہ کر دیتے ہیں اس لئے وہ سب ہی جلدی سے ادھر دھر چھپنے لگ جاتے ہیں تاکہ سارے روبوٹ سے بچ پائے وہیں ڈیویڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ میکس کی باڈی بھی ریبل کی طرح ہے جس پر کسی ریڈیشن کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ اپنے ایک ساتھی کو ترند آدیش دیتا ہے کہ جاؤ اور میکس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آو وہ بھی جیویت پر یاد رہے اس بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس پر وہ اس کی بات مان جاتا ہے ادھر میکس زیف اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ کیا ہو اگر ہم تہارٹی کے سینٹر کو ہی اڑا دے جہاں سے وہ سارے ٹاور کو گانٹرول کرتے ہیں ملدب جہاں سے سارے ٹاورز کو پاور ملتی ہے اس سے ہوگا یہی کہ سارے ٹاورز ایک ساتھ بند ہو جائیں گے لیکن زیف کہتا ہے کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے ٹاور کو بہتی ارک ترے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ آپریٹ کیسے اور کہاں سے ہوتے ہیں اب یہ سن کر میکس پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کرے تو کرے کیا کرے زیف آگے بتاتا ہے کہ ساؤتھ میں کئی لوگ رہتے ہیں جن پر بھی ریڈیشن کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ان کا ہماری سٹی کے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے نہیں وہ ہماری مدد بھی نہیں کریں گے ایک تو تب ہی وہاں پر ایک آٹومیٹک ٹینک آ کر سب ہی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے پر میکس جیسے تیسے اپنی جان پر کھیل کر ٹینک میں گھس جاتا ہے اور اس کے آٹومیٹک کنٹرول سسٹم کو بند کر دیتا ہے اب میکس اکیلے اس ٹینک کو لیے سٹی کے بارڈر کے پاس آتا ہے تاکہ وہاں سے ساؤس جا کر ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے منع پائے پر بارڈر پار آنے کے بعد سولڈرز میکس کو روک لیتے ہیں انہی میں میکس کو جیمز دکھائے دیتا ہے اس لئے وہ اسے اپنی ٹینک میں ڈال کر سارے ویریکیٹس توڑ کر بارڈر کے باہر آ جاتا ہے جہاں راستے میں وہ پھٹ سے جیمز کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ سچ میں آتھارٹی ریڈیشن سے سبھی لوگوں کو کنٹرول میں کر رہی ہے تب جا کر جیمز کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کیونکہ بارڈر کروس کرنے کے بعد اس پر ریڈیشن کا اثر کم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے وہ ایک دم غصہ ہو جاتا ہے کہ آج تک ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ بھی ٹھان لیتا ہے کہ ہم میں آتھارٹی کو چھوڑوں گا نہیں اس پر میکس اسے اپنے پلان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم ساؤتھ جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے مدد مانگیں گے تاں کہ سارے ٹاورز کو ختم کر پائے اس پر جیمز بھی اس کے اس چیز میں مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی سین کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لگتا ہے اس کے آگے ہی کہانی دوسرے پارٹ میں آئے گی چل دی آئے گی دوستو ملتے ہیں اگلی بہترین مووی اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب، دھیان رکھے کا اپنا and finally thanks for watching